پہلا سوال میں رہی ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں اور معصوم اور کم سن بچے بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اگر 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 مطمئن ہیں اور اگر اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر آبی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام رٹکتا ہوا کیوں نہیں رہیتا کیونکہ اس طرح ہن полностью بنا اور جرم کے مرتقب کسی کوئی ریایت کوئی مسٹرہ جو مسٹرہ نہیں ہے ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائیم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی ایک پسند بھی نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز تھی تو ہمیشہ کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے اور دوسرا ریپ ہے اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے ریپ آرڈنس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈنس بچوں کے لیے بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے ہے تو بہت سخت لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتی ہے قانون میں آپ بنا لیں اگر لوگ اس کے پر کوئی عملی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے اور اس کی وجوہات ہے میں آپ آپ کو بتاتا ہوں آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ سارا جو پردے کا کونسٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی ول پاور نہیں ہوتا آپ اگر ان معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی وطیعت نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں میں جب اٹھارہ سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فاشی بڑھتی گئی پہلے ایڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھی پھر وہ ایڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا تو ہوا اس سے کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ جب میں گیا تھا تو ایک طلاق ہوتی تھی ستارہ شادیوں میں آج وہاں ستر فیصد طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہی نہیں جب ہندوستان نے بولی ووڈ نے جب ہولی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں دلی کو ریپ کیپٹل کا جاتا ہے سو دیکھیں ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے ایک کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے باہر سے آتی ہیں آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں آپ بولی ووڈ یہاں ٹی وی پہ اب سب آویلیبل ہے اور وہ جس طرح جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں تو اس سے ہوگا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے اس کی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے اب ہمیں ایس اپ ماشرے جس پہ ہمارے فلم میکرز ہیں جس پہ ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے ہمیں میں یہ جو سرا ایک ترکی کا ڈراما لے کے آیا پریزیڈ اردوگان کو کہہ کے یہ جو ترکی کا ڈراما ہے میں کیوں لے کے آیا تھا کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹنٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹن کانٹنٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہیں ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے کوئی نائٹ کلابز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو یہاں تو محولی کچھ اور ہے تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نی جی ہم کوئی فلم بھی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں تو یہ جو پلے ہے یہ جو ٹی وی پر سیریل چل رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے لیکن یہ سارے ہم نے مل کے یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جارہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے ہم نے سب دیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پر ٹریول کیا ہوا ہے وہ جو میاں والی تلہ گنگ سڑک ہے اور ایک دو دو بڑا میرا برا ایکسیڈنڈ ہونے والا تھا اللہ نے مجھے خاص بچائے تو میں تو وہ سڑک بڑی تھی طرح جانتا اور مجھے پتا اس کے حالات تو وہ فکر نہ کریں وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی یہ پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں لیکن میں آت میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے لوگ بھی میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا ایک کہ ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے اصل زندگی میں تبدیلی ایک جد و جہت سے آتی ہے آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے سائٹ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی عدلیہ ازاد ہے ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلیفن اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ عدلیہ تو ازاد ہے جو ہونی بھی چاہیے نیب ازاد ہے ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے وہ فلانے کو پکڑے یہ تو پرانے کے پچانویں فیصد کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کے سوچلینڈ میں نیب نے مل کے ساٹھ ملین ڈالر پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چوری کو چور کو پروٹیکٹ کیا تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا تو اب تو ادارہ ازاد ہیں اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہیں اور پھر جو بیروکرسی ہے اس کے کنیکشنز زیادہ ہیں پرانے موالوں کے ساتھ ہم تو پاور میں نہیں رہے تو ایک ٹائم لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن ایک ہوتی ہے ایولوشن اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو سبر کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ تلہ گانگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر کرزے چڑھتے گئے اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ دس سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کیا چھے ہزار ارب سے پاکستان کے کرزے یا لائیبیلٹیز تیس ہزار ارب پہ گئی اس کا ہوا کیا یعنی جب کرزے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا پچھلی حکومت نے اپنے دھائی سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے کرزوں پہ سود واپس کیا تھا تین ہزار ارب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں کتنا سود واپس کیا کرزوں پہ چھے ہزار دو سو ارب روپیا پچھلی حکومت نے اپنے دھائی سالوں میں سود اور کرزوں کی قسطیں کتنی واپس کی دھائی سالوں میں بیس ہزار ارب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں سود اور کرزوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا پینتیس ہزار ارب اب یہ سوچیں کہ جو پندرہ ہزار ارب روپیا ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا یہ پندرہ ہزار ارب روپیا اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں اور ہم اپنے سکولوں پہ سڑکوں پہ ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تھے تو یہ تو پیریس بن جاتا یا تبدیلی آ جاتی لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کپ جو ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیویلپنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے ان کے زمانے میں کتنا تھا ایک سو آٹھ ارب روپیا آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیویلپنٹ کا جو پی ایس ڈی پی دیا جو ڈیویلپنٹ فنڈ ایک سو آٹھ ارب روپیا پہلے سال ہماری حکومت آئی کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے چونتیس ارب روپیا پہلے سال دیا پنجاب کو اور دوسرے سال چھتیس ارب روپیا تین گناہ کم پیسہ دیا تو جب تین گناہ کم ڈیویلپنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں اتنا بڑا یعنی میں پنجاب کیا بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سبر کرنا پڑے گا اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور وہ کونسے پروجیکٹس ہیں جسے دولت میں اضافہ ہوگا پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں دو نئے شہر بنا رہے ہیں ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کوئی ہونا ہے لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو پرانا والٹن ائرپورٹ تھا اس سے یہ صرف دو پروجیکٹس ہیں دس ہزار عرب روپے سے زیادہ پیسہ سرکلیشن آئے گا جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا دس جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا جس میں پرائیوٹ سیکٹر آئے گا جس میں بلڈنگز بنیں گی جس میں جس میں بزنس ایکٹیوٹی بڑھے گی تو یہ جو ویلت میں اضافہ آئے گا جو ہمارا پیسہ آئے گا اور فائدے علید ہیں مثلا راوی سٹی کا تو لہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لہور کا آگے بڑا بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں ان کا پانی ختم ہو گیا پانی نیچے چلا گیا ہے اور دوسری چیز وہ جو راوی ہے وہ ایک گندہ نالہ بن چکا ہے تو راوی کو بچانے کے لیے دریاء کو لہور کے پانی کو بچانے کے لیے اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی محولیات کے مطابق یعنی گرین سٹی بن رہی ہے جس میں کتنے ہم فورس لگا رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں لیک بنا رہے ہیں وہ وہ اگر نہیں بنے گی تو لہور کا مستقل خطرے میں ہے لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے اور جو والٹن ائرپورٹ پہ سنٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ بھی ایک مینے میں شروع ہو جائے گی اس کا اس سا فائدہ پہلے بارہ سو ارب روپیہ ڈریکٹ فائدہ ہوگا کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے ہوں کہ والٹن ائرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا اس کا مطلب بنڈرنگز اوپر جا سکیں گے اور جانی بھی چاہیے ہیں کیونکہ لہور پھیلتا جائے گا وہاں تو سارا جو ذریعی زمینہ وہ تباہ ہو رہی ہے وہ جب اوپر جائے گا تو چھ ہزار ارب روپیہ کا پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا اس دولت کے اضافے سے ہم کرزے واپس کریں گے بدقسمتی جو پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے اس کو پر پہلے کرزہ بھی لے لیا ہے اس کرزے پہ ابھی سود بھی دینا ہے اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سلانہ نقصان کر رہی ہے بارہ ارب روپیہ کی تو کرزہ بھی لے لیا وہ بھی بن گیا کرزے بھی چڑ گئے لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے ہمیں ویلتھ کریئٹ ہونے کے مزید اور ہم کرزے میں جا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈینز ہیں یہ ویلتھ کریئٹ کریں گی یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ ایم ایل ون جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں موڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے اس سے کراچی سے لاہور سات یا آٹھ گھنٹے پہ پہنچ جائیں گے اس سے جو ایز آف ڈونگ بزنس جو فریڈ بڑھے گا یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم اس بیکستان کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا یہ پھر پورا آگے تک جائے گا جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ بزنس سب کچھ فرق پڑے گا ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ کرزیں واپس کر سکیں گے